تو دوستو آپ نے کچھ فوٹوز دیکھی ہیں اس طرح کی فوٹوز آپ جسٹ ون کلک کے اندر کس طرح بنا سکتے ہیں بہت آسان طریقہ ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا ویڈیو کو پورا دھیان سے دیکھئے گا تاکہ آپ کو ہر چیز سمجھ لگے ان فوٹوز کے لیے ہمیں ایک اپلیکشن کی ضرورت پڑے گی آپ نے یہ اپلیکشن اوپن کر لینی ہے یہ آپ نے ڈاؤنلوڈ کہاں سے کرنی ہے وہ میں آپ کو ابھی ویڈیو کے بیچ میں بتاؤں گا ٹھیک ہے تو ویڈیو کو آپ نے پورا دھیان سے دیکھنا ہے ہماری اپلیکشن جو ہے وہ اس طرح سے اوپن ہو جائے گی ٹھیک ہے سمپلی یہ آپ کو سینٹر میں ایک اوپشن نظر آ رہی ہے امپورٹ کی یہ بلیک والی آپ نے اس پہ ایک دفعہ کلک کرنا ہے یہ آپ کی گیلری اوپن ہو جائے گی ٹھیک ہے گیلری سے آپ نے کوئی بھی اپنی ایک نورمل فوٹو کو ایڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے سلیکٹ کر لینا ہے اب یہ ایک فوٹو ہے میں نے اس کو یہاں پر سلیکٹ کر لیا اب سب سے نیچے آپ کو ایک اوپشن نظر آ رہی ہیں یہاں پر ایڈجسٹ کیے والی ٹھیک ہے آپ نے ایڈجسٹ پر کلک کرنا ہے اس کے بعد اوپر جو کروپ کی اوپشن ہے پہلی والی لیفٹ سائٹ سے آپ نے اس پہ ایک دفعہ سے کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے اس کو تھوڑا سا ایڈجسٹ کر لینا ہے اس طرح سے میں اس کو یہاں پر اس طرح سے ایڈجسٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد نیچے سب سے نیچے آپ دیکھ رہے ہیں اے آئی ایکسپینڈ آپ نے اس پہ کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے اب اس پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو دو اپشن ملیں گی چینج اسپیکٹ ریشو یہ دیکھیں اس میں آپ کوئی بھی فریم کر سکتے ہیں میں اس پر یہی والا کرتا ہوں جو یہاں پر ابھی فریم لگا ہوا ہے تو اس کے بعد نیچے یہ جو انٹر پرومٹ لکھا ہوا ہے یہ والا جو خالی ہے بوکس اس کے اندر آپ نے ایک دفعہ کلک کرنا ہے اور آپ اپنی ایمیج کو جس طرح بھی کریٹ کرنا چاہتے ہیں وہ پرومٹ آپ نے یہاں پر لکھ دینا ہے میں آپ کو ایک سیمپل طریقہ وہ بتاؤں گا جیسے کہ مجھے اپنی فوٹو پر یہاں پر لیک چاہیے آپ لیک لکھ لیں رائیور لکھ لیں کچھ بھی لکھ لیں میں نے لیک لکھ لیا اس کے بعد میں یہاں پر لکھ لیتا ہوں ماؤنٹینز ماؤنٹینز لکھ لیا اب اس کے بعد جو بھی آپ کو چاہیے وہ بھی لکھ لیں میں یہاں پر لکھ لیتا ہوں فلاورز آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں جو آپ نے جس طرح کی بھی فوٹوز کرنی ہے اس کے بعد میں یہاں پر لکھ لیتا ہوں سکائر ٹھیک ہے ابھی فیلال اتنا میں لکھ کے اس کے بعد یہاں پر روپ پر اللہ کروں گا اللہ کرنے کے بعد آپ نے نیچے جو گرین کلر کا نشان نظر آ رہا ہے جنریٹ اس پہ آپ نے ایک دفعہ کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ کی جو فوٹو ہے وہ یہاں پر کریٹ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی آپ نے کچھ ٹائم ویٹ کرنا ہے اور یہ آپ کو فوٹو بڑی زوجس قسم کی جو بھی آپ نے چیزیں لکھی ہیں اس کی مطابق یہ آپ کو کریٹ کر کے دے دے گا تو ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں دکھاتا ہوں کہ یہ ہمیں کیا کریٹ کر کے دیتا ہے جی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے جو ہماری فوٹو ہے وہ کتنی عصم قسم کی بنا کر ہمیں دے دی ہے جو دیکھیں ہم نے چیزیں لکھی تھیں وہی اس نے ہمیں فلاورز بھی دی ہیں لیک بھی دی ہے سکائر بھی دی ہے ماؤنٹینز بھی دی ہے یہ نیچے ہمیں اس نے دو تین اپشنز دیں ہیں آپ کو جونسی بھی فوٹو اچھی لگے وہ آپ اس کو یہاں بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں یہ لیے فوٹو سیلیکٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد نیچے اپلائی کی اپشن ہے آپ اس پر کلک کریں گے ایک دفعہ اس کے بعد نیچے ٹک کی اپشن ہے اس کو آپ کلک کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کو ایک آٹو ایجسٹ کی اپشن میں ملتی ہے یہ والی ٹھیک ہے آپ نے اس پر ایک دفعہ کلک کر دینا ہے یہ آپ کی جو فوٹو ہے پوری ایجسٹ کر دے گا آٹو ایجسٹ ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ اس کو فوٹو کو انہانس کرنا چاہتے ہیں تو یہ لیت اپشن آپ کو نظر آ رہی ہے آپ انہانس بھی کر سکتے ہیں فیس انہانس بھی کر سکتے ہیں برحال میں اس کو ابھی اور کچھ نہیں کرتا ٹھیک ہے تو سمپل ہی آپ کی فوٹو تیار ہو چکی ہے سب سے اوپر آپ کو ایک ایرو کا نشان نظر آ رائٹ سائٹ پر آپ نے اس پر ایک دفعہ کلک کرنا ہے یہ آپ کی گیلری کے اندر فوٹو سیو ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے یہ ہوم کا بٹن پریس کر دینا اور یہ ہوم پیس پر آ جائے گا ٹھیک ہے تو آپ نے اسی طرح ہی اس کو فالو کرنا ہے سٹیپس کو یہ جو اہنا بہت آسان طریقے سے آپ کی فوٹو جو اہنا وہ کریئٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے اگر آپ پلے سٹور سے اپلیکیشن کریں گے تو وہ کچھ اپشن آپ کو فری میں یوز نہیں کرنے دے گا یہ جو اپلیکیشن ہے اگر آپ دوستوں کو چاہیے تو آپ اس ویڈیو دسکرپشن میں آپ کو ایک لنک مل جائے گا اس کو لنک کو کلک کر کے آپ یہ اپلیکیشن وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ایزی لی